بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل اس وقت میں آج لیاقت باغ میں آیا ہوں اور یہ جماعت اسلامی یہاں پہ دھرنا دے رہی ہے مہنگائی کے خلاف آئی پی پیز کے خلاف جو بجلی کے بل ہیں جو جس نے عوام کی کمر توڑ دی ہے اس کے خلاف اور یہ ابھی تک بڑا بھرپور اتجاج ہے یہ ابھی شام کا وقت ہے جب میں یہ کر رہا ہوں یعنی آفٹر نون ہے لیکن یہ بنیادی طور پر مغرب کی جب نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر لوگ سارے جو بھی اس کے شرکاں ہیں وہ آتے ہیں یہ پنڈال آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ پورا بھر جاتا ہے اور پھر یہ رات گیارہ بجے تک یہ جلسہ جاری رہتا ہے حکومت سے مذاکرات بھی ہوئے ہیں جماعت اسلامی کے لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور اب دو دن کا الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ اگر دو دنوں میں نہیں مطالبات مانے گئے یعنی اور مطالبات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بجلی کی قیمتیں کم کریں یہ جو آئی پی پیز کو آپ کپیسٹی پیمنٹ کے نام پر پیسے دے رہے ہیں ان تمام معاہدوں کی آپ اس کو ریویو کریں ان پر نظر سانی کریں اور یہ سب بڑے لوگوں کے ہیں بجلی بنانے کے کار خانے جو چل بھی نہیں رہے اور لوگ اسے پیسے لے رہے ہیں تو یہ ابھی تک یہ پہلا برپور ایک منظم اتجاج ہے مہنگائی کے خلاف جو جماعت اسلامی نے کیا ہے اور اس میں میں خاص بات بتا دوں دو دن پہلے جب ہماری عمران خان سے ڈیالا جیل میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل سے اس اتجاج کی حمایت کرتا ہوں اور پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو پی ٹی آئی کے ورکرز کو ووٹرز کو لوگوں کو ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس دھرنے میں جائیں اور جماعت اسلامی کا ساتھ دیں کیونکہ جو یہ مطالبات ہیں یہ عوامی مطالبات ہیں یہ وہ مطالبے ہیں جن کا تعلق عوام کے مسائل سے بجلی کی قیمتوں نے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں لوگ اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں اور یہ منظم اتجاج ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے ان کی لیڈرشپ کی طرف سے مجھے کوئی موضوع کوئی چیز نظر نہیں آئی اس طرح کی چیزیں نظر آئیں کہ کل فیصلہ کریں گے پرسوں فیصلہ کریں گے لیکن میری جس سے بھی بات ہوئی ہے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں میڈیا پہ ہم نے بڑا پروپیگنڈا بھی سنا کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے اور جناب بلوچستان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جلسے کیے جا رہے ہیں غلط ہے یہاں پہ میری یہاں پہ جن لوگوں سے بات ہوئی عام لوگ ہیں نوجوان ہیں اور اردگرد کے جو یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کر دیں اور دیکھیں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ مری کا بہت ہی راولپنڈی کی مری روڈ یہ بہت ہی بیزی ایریہ ہے لیکن یہاں پر لوگوں کو تکلیف نہیں ہے یہ ٹریفک ادھر پیچھے مری روڈ ہے ساری کھلی ہے اور اس سے پہلے جس دن یہ دھرنا یا اتجاج یہاں پر پہنچا تھا تو بھی چند گھنٹوں کے لیے جب انتظامیہ نے رکاپٹیں ڈالی تھی تو یہاں پر لوگوں کو کچھ پرابلم ہوئی اس کے بعد آج یہ ساتھوں آٹھوں دن ہے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور اتجاج بھرپور انداز میں جاری ہے یہاں پر جماعت اسلامی کے ترجمان بھی ہیں ذرا ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر سمید بھائی آپ ٹھیک ہیں اسام دی درنے میں آپ کو بہت بہت کچھ آم دی آپ کو دیکھا میں نے ٹی وی پہ کل بھی آج بھی ماشاءاللہ سٹیج پر آپ بڑے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں اچھا اب اس وقت جو صورتحال ہے یہ ایک بڑا عوامی ایشو ہے بجلی آئی پی پیز اس نے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے یہ بتائیے حکومتی جو آکے آپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی ان کے ڈیلیگیشن کی کہیں آپ کو کوئی سنجید کی نظر آئی یہ میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں یعنی میں جو ایک جماعت کا ایک پبلک سٹانس ہوگا اس سے ہٹ کے ایزے پاکستانی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا اتجاج ہے یہ رنگ لائے گا دیکھئے حکومت کے پاس آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی سنجید کی کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے جتنا عوام پر بودھ لات دیا گیا ہے آئی ایم ایف کی ایمہ پر اور جس طرح آئی پی پیز کو عربوں خربوں پر دیئے گئے ہیں اور آج تک کوئی فرانزے کارڈٹ نہیں ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کس سے کتنی بجلی لی گئی کتنا پیسہ اس کو دیا گیا قوم جو ہے اس کو تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ آئی پی پیز بلا کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں سمی صاحب کے یہ مذاکرات میں جو سنجیدگی ہے یہ ان کی مجبوری ہے سنجیدہ نہیں ہوں گے حکومت اور مشکلات کا شکار ہوگی یہ تو پہلے ہی فارم سنتالیس والے ہیں ان کی تو پہلے ہی اخلاقی کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس عوامی منڈیٹ نہیں ہے اور ساری عوام جو ہے وہ نکل کھڑی ہوئی ہے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نیمو رحمان صاحب کی کال پہ اور اس درنے میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں اور پورے پاکستان سے شریک ہیں اور اسی طرح یہ دن با دن پڑتا چلا جا رہا ہے اتنے سخت موسم میں ہم نے بارش بھی یہاں دیکھی حبز بھی دیکھی دوب بھی دیکھی لیکن آپ دیکھئے لوگوں سے آپ پوچھئے آپ انٹریکشن کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دن با دن جذبہ بڑھتا جا رہا ہے عوام جو یہاں موجود ہے اس کے بعد لوگ سوشل میڈیا پہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ہے وہ گھر بیٹھے ماں بہنیں دعائیں کر رہی ہیں کہ یہ درنا کامیاب ہو جائے یہ میرا مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ ہے ہر گھر کا مسئلہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کوٹ میں یہ بال ہے جتنی جلدی وہ اس پر سنجیدگی سے درست سمت میں رسپانڈ کرے گی اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے تو یہ عوام بپھرے ہوئے ہیں اب تک پرامان ہیں اب تک انہوں نے پتہ بھی نہیں توڑا لیکن یہ بار بار نعرے لگاتے ہیں ڈیک چوک کے اور بار بار نعرے لگاتے ہیں آگے جانے کے تو میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح کل کراچی میں درنا جو ہے وہ گورنرہ اس کے سامنے شروع ہو رہا ہے اسی طرح کچھ دن بعد پشاور پھر لاہور پھر کوئٹا اور ہو سکتا ہے پھر ڈویجنل ہیڈکوارٹرز اور یہ ایک درنا نہیں رہے گا بلکہ پورے پاکستان میں یہ درنا پھیل جائے گا اور بڑے پیمانے پر عوام جس طرح آ رہی ہے یہ پریشر حکومت یہ برداشت نہیں کر سکتی ایک میرا سوال ہے میں خود اڈیالا جیل میں تھا جب عمران خان صاحب سے سوال ہوا تو ویڈاوٹ اینی ڈیلے انہوں نے کہا کہ یہ جو دھرنا ہے میں اپنے دل سے اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس سے اچھا کام کر ہی نہیں سکتی تھی کہ لوگوں کے مسائل پر عام آدمی کے مسائل پر یعنی یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے عام آدمی کے مسائل پر وہ نکلی ہے میں اپنی پارٹی سے کہتا ہوں اپنے ورکر سے کہتا ہوں اپنے سپورٹر سے کہتا ہوں تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کی لیڈرشپ نے جو باہر ہے کیا آپ سے کوئی رابطہ کیا یہاں پہ آنے کے لیے دیکھئے جماعت اسلامی نے عمران حان صاحب کے اس اعلان پر ان کے اعلان کا خیر مقدم کیا اور ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے ہمیں اس حوالے سے سپورٹ کیا جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے تو ان سے ہمارا رابطہ مستقل ظاہرہ رہتا ہے بہت ساری چیزیں مشترکات ہیں ان کی لیڈرشپ منصورہ بھی تشریف لائی تھی ان کے جلسے میں ہم بھی گئے تھے آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دینے کا عمل جو وہ ہے لیکن بازابتہ کوئی ملاقات ان دنوں نہیں ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عمران حان صاحب نے اعلان کیا ہے ان کی لیڈرشپ کے لیے بھی ہم موسٹ ویلکم کریں گے وہ یہاں آئیں ان کے کارکن آئیں اس میں شریک ہوں یہ ایک پرامن احتجاج ہے عوامی مطالبات پر مبنی احتجاج ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے کے اور ہمارے بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ مطالبات مشترکہ ہیں جس طرح ہم فام پنتالیس پر نتیجے کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے فام پنتالیس کا مقدمہ جو ہے وہ اسلام آباد میں احتجاج کی صورت میں لڑا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس جس پارٹی کا بھی حق بنتا ہے فام پنتالیس کے مطابق اس کو اس کا حق دینا چاہیے اور فام سنتالیس کی یہ جو جالی حکومتیں مسلط کی گئی ہیں اب مسلط ہو گئے ہیں تو بات ہی نہیں سے کرنی پڑے گی یہ مجبوری ہے تو یہ بھی ہماری اور ان کی کامن ایک چیز ہے تو ان مشترکات کی بنیاد پہ ہمارا تبادلہ خیال رہتا ہے رابطے رہتے ہیں بازابطہ طور پر اس حوالے سے وہ نہیں آیا اچھا اب میں اگلی ایک بات کرتا ہوں دیکھیں عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں فارم فارٹی فائیو یعنی منڈیٹ پہلے جیسے آپ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ورکرز کی رہائی اور پھر وہ کہتے ہیں فری فیر الیکشن اس کے بعد تاکہ ایک بالکل بھی کوئی کسی طرح سے بھی ڈسپیوڈ نہ رہے اور وہ سب چیز آگے چلے مجھے یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پر ایک بڑا پروپیکنڈا بھی کیا جا رہا ہے میں خود مجھے کچھ لوگوں نے کہا اور جناب یہ جماعت اسلامی نے جو دھرنا کیا نا یہ تو بلوچستان سے توجہ ہٹانے کے لیے اور یہ جناب یہ بی ٹیم ہے ان کو کیوں نہیں روکا کسی میں اس کو کیسے آپ کاؤنٹر کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑے سخت سوالات ہیں دیکھیں سمی صاحب آپ سینئر جنرلسٹ ہیں سارے اتار چڑھاؤ ملک کی تحریکیں آپ کے علم میں ہیں کیسے چلتی ہیں جن دوستوں کا یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو کوئی بلکل کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو میں بتا دوں کہ ساڑھے بارہ سو سے زائد لوگ انہوں نے گرفتار کیے پورے دو راتیں اور دو دن جو ہیں وہ چھاپے پڑتے رہے جس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا خواتین سے بتتمیزی کی گئی بچوں کو گرفتار کر لیا گیا رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا تو اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے یہ کم ہے پر امن احتجاج جو ہے وہ ہر شہری قائنی قانونی اور جمہوری حق ہے لیکن یہ جو حکومت ہے یہ فستائیت پر اتر آئی اور جس طرح ہم نے ڈی چوک آناؤنس کیا ہوا تھا تو ڈی چوک کے جس طرح اسلام آباد میں رستے بند کیے گیا آپ خود اسلام آباد میں رہتے ہیں تو یہ چیز آپ کے سامنے ہے اگر یہ کوئی فکس میچ ہو کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تو جماعت اسلامی کی اس وقت تقومت ہوتی ہمیں تو یہ فارم پنتالیس پر انہوں نے ہمارے ہم فارم سنتالیس کے ذریعے ہمیں ہرایا جگہ جگہ سے کراچی کی بڑی مثال آپ کے سامنے دوسرا ڈی چوک میں بھی گرفتاریاں ہوئیں لیکن جماعت اسلامی نے ایک سازش ضرور نقام بنا ہی ہے وہ سازش یہ تھی کہ ان کو احتجاج اور احتجاج سے آگے بڑھ کے تصادم میں جو ہے وہ کنورٹ کیا جائے کچھ لوگ مریں اور ان پر بے الزام لگا دیا جائے اور پارٹیوں کی طرح کہ یہ لوگ پرامن نہیں ہے یہ متشدد ہیں یہ جلاو گراؤ والے میں اپنی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پرامن رہے ہیں جنہوں نے اس سازش کو ناکام بنایا پر ایک پتہ نہیں توڑا ہے گملہ نہیں توڑا اور تین درنے ہم نے ابتدا میں دیئے پھر ہم نے اپنا درنہ یہاں شفٹ کیا تو الحمدللہ یہ ہے اصل وجہ قیادت کا ویجن جس نے فرق پیدا کیا ہے اچھا کچھ لوگ ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان سے بھی بات کریں پیارے بھائی کہاں سے آئے ہیں میں مکٹون نیلورس آپ کیوں آئے ہیں میں اپنے عقے لیے ہوں مجھے روزگار بے روزگار ہوں آپ کیا مطالبہ کیا کرتے ہیں میں روزگار چاہتا ہوں آپ کہاں سے آئے ہیں میں روالبنڈی ڈوکوسو سے آئے ہیں تو آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ یہی ہے میرا حکومت سے کہ مہربانی کریں جو بھل تیز آ رہے ہیں اس پہ تھوڑا ہمارے ساتھ تاون کیا جائے میں ازار آٹھ سو روزگار روزگار میں مانے والا ماند ہوں میرا تیس ہزار بھجلی کا بھل آیا ہے تیس ہزار چار سو کچھ روزگار بھل آیا ہے تو میں نے گھر کا فریج گھر کا سیف بیچ کے تو میں آج میرا پہلا دن ہے یہاں پہ آج پانچوہ دن ہے ان کا یہاں پہ جلوس کا اور میں ادھر آیا ہوں بھجلی کا بھل نہیں ادا ہوتا نوجوان آپ کہاں سے آئے ہو میں شانگلہ سے آیا ہوں جناب تو آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں ہم تو یہی مطالبہ کریں گے کہ یہ نائل حکومت گر جائے اگر پاکستان ہمارا ملک ہے خوبصورت ملک ہے پاکستان جیسا ملک ہے ہی نہیں اگر نہیں چلا سکتے تو ہمیں چھوڑ دیں شانگلہ تو ویسے بڑا خوبصورت ہے ادھر تو موسم بھی بڑا اچھا یہاں پہ گرمی نہیں لگتی گرمی تو لگتی ہے کیونکہ واقعہ موسم خوبصورت ہے اور تھنڈ ہے بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں اسلام علیکم جناب میں امتیاد نظامی میرا نام ہے جی گوجرہ ٹوبا ٹیک سنگ سے میرا تعلق ہے آپ کو بتائیں میں شور کورٹ سے ہوں تو آپ میرے ایک پڑوسی ہیں تو میں گرمی نہیں گزار سکتا گرمی گزارنے کے لیے مری کیا وہاں دو افتے سے وہاں مجھے پتا چلا کہ پنڈی میں جماعت اسلامی نے درنا دییا ہے تو میرا بیسکلی تعلق ہے پی ٹی آئی سے تو جماعت اسلامی کا منشور میں نے دیکھا کیوں آئی ہے کہ ملک اور قوم کی حاطر ملک میں زوال ہے ملک میں مہنگائی ہر قسم کا نظام جو ہے درم برم تو ملک اور قوم کی حاطر اس نے درنا دیا ہے جلوس نکالا ہے تو ہم بھی ملک کی طرف سے ہیں ہمارا یہ لازمی نہیں کہ ہم پی ٹی آئی سے ہیں بالکل ٹھیک ہے امران خان نے بھی کہا ہے کہ سب لوگ جائیں یہ عوامی درنا ہے بلکل مجھے خوش ہوئی ہے آپ کی امران خان صاحب کی بات سن کے خوش ہوئی ہے اور ہمارا پی ٹی آئی والوں کا زندگی کا مشن یہ ہے ملک اور قوم کی خدمت کرنا بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں میں مالکن سے آیا ہوں واہ واہ مالکن سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ درنے میں آئے ہم لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اچھا آپ یہ بتائیے آپ کیوں آئے ہیں میں ظالمانہ بجلی بل کے خلاف آیا ہوں حافظ نے مرامان نے جو قدم اٹھایا ہے پوری سیاستدانوں نے یہی قدم نہیں اٹھایا تھا کیونکہ وہ اپنی کرسی کے کیل میں لگے ہوئے کوئی کہتا ہے کہ میرے پام سینٹالیس میں سیٹ زیادہ ہے کوئی کہتا ہے کہ میرے پام سینٹالیس میں کوئی کہتا ہے کہ آپ کی سینٹالیس پام سینٹالیس کی گورنم ہے ادھر عوام رول رہی ہے بجلی ساتھ ساتھ جو ہے پیٹرول دیکھو آٹھا دیکھو چینی دیکھو آپ کا مطالبہ ہے کہ مہنگائی کم کی جائے بزرگوں کہاں سے آئے ہیں شانگلس ہے واہ واہ اتنا اچھا موسم چھوڑ گئے یہاں پہ آگئے ہیں کیا کہہ گئے ہیں تو کیا مطالبہ مطالبہ یہی ہے کہ ملک چلاو خوب اور ظالموں کے دس پکڑو جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں اس کو ختم کرو بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں جی دیر لور تلاش سے تو کیا کہتے ہیں آپ بس یہی کہتے ہیں کہ مطلب سارے ملک جو مہنگائی کی اندیرے میں دکیل دیا گیا ہے اسی اندیرے سے نکالنے آئے ہیں بہت مہربانی بھائی جان آپ کہاں سے آئے ہیں میں رحمان علیکم میں ظلیل لور سے آیا ہوں تو کیا آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ان لوگوں سے یہ بھائی کی خیمتیں کم کرو جو مہنگائی کا توپان برپا کیا ہے ان لوگوں نے یہ عام آدمی کی بس میں نہیں ہے اچھا جناب یہ آپ نے لوگوں کی باتیں سنی مہنگائی بجلی کا بل اور ایک فل پریز ہے نئیمان رحمان صاحب کے لیے جماعت اسلامی کے لیے اب یہ میں صرف ایک سٹیج آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں آپ کو اندازہ ہو جائے ایک یہ سٹیج ہے جہاں پر بھی لیڈرشپ بیٹھتی ہے لیکن پھر اس کے اوپر ایک سٹیج ہے جہاں پر جو مین لیڈرشپ ہے وہ بیٹھتی ہے اور پھر قائدین جو ہیں وہاں سے خطاب کرتے ہیں اور یہ بالکل جو لیاقتباز جو سٹیشن ہے بس سٹیشن اس کے بالکل نیچے یہ بنایا گیا ہے اور یہ ادھر آپ دیکھیں یہ سارا پنڈال ابھی آدھے پونے گھنٹے میں دو گھنٹے میں یہ سب بھر جائے گا اور بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں یہاں پر کیونکہ اس وقت ذرا ڈیر ٹائم ہے اور رات کو دیر تک یہاں پر بات ہوتی ہے تو مقامی لوگ بھی آتے ہیں آپ نے دیکھا کہیں کتنی دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ سارے مہگائی کی خاتمے کی بات کر رہے ہیں دو دن کا آلٹی میٹم ہے اور اس کے بعد پھر یہ دھرنا پھیل جائے گا اتجاج پھیل جائے گا بی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بقاعدہ ابھی رابطہ نہیں کیا حالانکہ خان صاحب نے اسی دن کا تھا آج سے دو دن پہلے کہ ابھی آپ جائیں اور اس میں شرکت کریں مجھے نہیں پتا ان کی کیا مسئلہت ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں امید ہے توقع ہے کہ وہ بھی اس کو جوین کریں گے کیونکہ یہ ایک عوامی مسئلہ ہے مہنگائی نے ایک کمر توڑ دی ہے اور یہ کچھ سیاسی مسئلہ نہیں ہے پرحال میں لیاقت باغ میں ہوں موسم آج بہت اچھا ہے لیکن یہ لوگ بارش میں بھی یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جلسہ بھرپور انداز میں شروع ہوگا پھر آدھی رات تک جاری رہے گا دو دن ہے اور اس کے بعد پھر یہ پھیل جائے گا دھرنا اگر حکومت نے اس پر کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تو اللہ نکے بان پھر آپ سے ملکات ہوتی ہیں موسیقا